بسم اللہ الرحمن الرحیم ناف کسی بھی شخص کا گیٹوے ہے اور ہماری زنگی اور صحت سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے اور یہی تعلق روحانی بھی ہے ویسے تو عام طور پر تیل کو لوگ سوتے وقت پاؤں پر لگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے ناف پر لگانے کے بعض ایسے حیرت انگیز فائدے ہیں جن سے ہم لوگ نواقف ہیں ناف پر تیل لگانا جادو کا کام کرتا ہے جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ناف میں تیل لگاؤ تو پوچھتے ہیں کہ ہم ناف میں کیوں تیل لگائیں اس سے کیا ہوگا تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناف میں کیوں تیل لگانا چاہیے اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ ہمارے اس فیملی چینل کا حصہ نہیں بنیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں اگر آپ اپنی ناف کو رات سوتے وقت ویزلین لے کر اس سے بھار دیں تو صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو ویزلین اس پر سے غائب ہو جائے گی اور وہاں پر صرف چکنہ ہی رہ جائے گی اگر عام طور پر گھر و گھوز کیا جائے تو بعض بزرگ آج بھی ناف پر تیل لگاتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے ہماری ناف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک خاص توفہ ہے سائنس کے مطابق سب سے پہلے اللہ تعالی کی تخلیق انسان میں ناف بنتی ہے جو پھر ایک کارڈ کے ذریعے ماں سے جھڑ جاتی ہے اور اس خاص توفے سے جو بازاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے ایک پورا انسان بن جاتا ہے سبحان اللہ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کاٹ کر اسے ماں سے جدا کیا جاتا ہے تاکہ جب کل وہ ناف کو دیکھے تو اسے احساس ہو کہ اسے نو ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھ کر ایک عورت نے کتنی تکلیف اٹھائی اور اس تکلیف کا ازالہ ایسے ہوگا کہ اس کی جی جہاں سے خدمت کی جائے لیکن افسوس آج وہی عورت جوان اولاد کے ہوتے دربدر دھکے کھا رہی ہوتی ہے اور سبق تو دور کی بات ہم اس کے متعلق سوچتے تک نہیں بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہم بات کر رہے تھے ناف کو ترکنے کے فوائد کی ناف کا سوراخ ایک حیران کن چیز ہے سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے تین گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے بچہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کی ذریعے خوراک ملتی ہے بچہ پوری طرح سے دو سو ستر دن میں تیار ہو جاتا ہے یعنی نو مہینے میں یہی وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اس مقام سے جڑی ہوتی ہیں اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے چھوٹی ناف کے اس سوراخ کے پیچھے موجود ہوتی ہے جہاں تقریباً بہتر ہزار رگیں موجود ہوتی ہیں ہمارے جسم میں موجود رگیں اگر پھیلائی جائیں تو زمین کے گرد دو پار گھمائی جا سکتی ہیں سبحان اللہ وہ اللہ ہی ہے جس نے پانچھے فٹ کے اس جسم میں یہ سب قید کیا ہے کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں اگر آنکھ سوک جائے صحیح نظر نہ آتا ہو پتہ صحیح کام نہ کر رہا ہو پاؤں یا ہون بھٹ جاتے ہوں چہرے کو چمکدار بنانے کے لیے بال چمکانے کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے سستی جوڑوں میں درد سکن کا سوک جانا وغیرہ سب کے لیے روز رات کو سونے سے پہلے تین کترے خالص دیسی کھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سراخ میں لگائیں اور تقریباً ڈیڑھ انچ سراخ کے اردگد لگائیں گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے تین کترے ارنڈی کے تیل کے سراخ میں لگائیں جیسے اوپر بتایا ہے کپ کپی اور سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں کے درد میں کمی کے لیے اور سکن کے سوک جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے تین کترے ناف میں ڈالیں انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے ناف کے سراخ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوک گئی ہیں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو پانی اور تیل میں حل کر کے ناف کے ادگد لگائیں چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آرام آ جائے گا ذہنی دباؤ اور نفسیاتی بیماریوں کا زیادہ تر تعلق ہماری ناف سے ہے اگر آپ اپنی ناف پر تیل لگائیں تو ان بیماریوں میں کمی یا خاتمے میں کمی ملتی ہے ناف میں تیل لگانا چہرے کی حسن کے لیے فائدہ مند ہے ناف پر تیل لگانے سے اس کے اثرات آپ کی چہرے پر بھی پڑتے ہیں اور وہ لوگ جن کا چہرہ اور جل پھٹ جائے یا برہونٹ پھٹ جائیں تو وہ ناف پر تیل لگائیں تو ان کو فائدہ پہنچتا ہے رات کو سوتے وقت روز تیل لگائیں اس سے آپ پیٹ کے امراض سے بھی بچ جائیں گے جیسا کہ پیٹ کا بلاوجہ پھولنا اور پیٹ میں درد گیس ہونا وغیرہ کا علاج بس یہی ہے ناف میں روز تیل لگائیں اس کو اپنی خاص عادت بنا لیں اور پھر اس کا فائدہ دیکھیں آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے ناف میں تیل لگا کر اس پر انگلی رکھ لیں تاکہ تیل اندر ہی چلا جائے اور دو منٹ تک انگلی کو رکھ کر لمبا سانس لیں اس کے بعد انگلی کو ہٹا لیں ناف کے اوپر سے آپ دیکھیں گے کہ سارا تیل اندر جذب ہو جاتا ہے اور آپ کو ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے ناف جسم کے دیگر اعزاء کی طرح ایک ایسا اوضو ہے جس سے جسم کی تمام رگیں بندی ہوئی ہیں اسی وجہ سے یہ جسم کا مرکزی حصہ بن جاتی ہے ناف کے فنکشن کو امدہ کرنے کے لیے تیل کا استعمال لازمان کریں ناف میں تیل ڈالنے سے اندرون جسم کے خشک احساب جیسا کہ آنکھیں، دماغ، کان، ہاتھ، پاؤں، گردے، جگر، جبرے وغیرہان سب میں خود ہی چکنائی پہنچ جاتی ہے ناف میں تیل ڈالنا آخر کیوں ضروری ہے ہاتھ اور پاؤں کی خشکی اور پھٹی ایڑیوں سے نجات ذہنی ٹینشن، نفسیاتی بیماریاں آنکھوں کی خشکی سے بچاؤ خشک جلد اور خارج سے بچاؤ گیس، پیٹ پھولنا اور پیٹ کے جملہ امراض بوسیر وغیرہ سے بچاؤ کے لیے کمہ در سے نجات کے لیے سردی نزلہ زکام سے بچاؤ کے لیے ناخنوں کے فنگس کے لیے ترو تازہ چمکتی شاداب جلد پانے کے لیے چمکتے بالوں کے لیے رات کو سونے سے قبل ناف میں خالص گھی یا ناریل کا تیل چند کترے ڈالیے اور ناف کے اطراف ایک انچ تک پھیلا دیں گٹنوں کے دت کے لیے سونے سے قبل کشتر کے تیل کے چند کترے لیں اور ناف کے اطراف ایک انچ تک پھیلا دیں آپ کوئی بھی تیل ڈال سکتے ہیں مثلا سرسوں، ناریل، بادام روغن وغیرہ البتار زیتون کا تیل ہر مقصد کے لیے بہترین ہے رات سونے سے پہلے ناف میں تیل لگائیں اربی مرد اور عورتیں بھی ان سب فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ناف میں زیتون کا تیل صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا ہو کہ میری ناف اتر گئی ہے یا اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے مگر کیا یہ واقعی کوئی آزہ ہے ہیلو پیتھی یا دیگر میں در حقیقت ناف کا اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا کوئی ذکر موجود نہیں تاہم یہ بھی درست ہے کہ یہ مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ عام طور پر بھاری وزن اٹھانا معمول سے ہٹ کر سخت میند اور کھانا نہ کھانا ہو سکتی ہے عام طور پر اس کی علامات بیٹ میں در، قبض، میدے کے مسائل کھانے کی خواہش ختم ہو جانا بغیرہ ہو سکتی ہیں ناف اترنے کی تشخیص کیسے کریں اگر آپ کو لگتا ہے تو صبح ناشتے سے پہلے انگوٹے کو ناف پر رکھیں اگر وہاں وائبریشن یا دھڑکن کا احساس ہو تو ناف اپنی جگہ پر موجود ہے دوسری صورت میں وہ اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے اسی طرح ایک اور طریقہ چھت لیٹنا ہے چھت لیٹ کر اپنے دونوں ہاتھ جسم کے پہلوں میں رکھیں جبکہ پیروں کو سیدھا پھیلا کر انگوٹوں کو دیکھیں اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے متوازی جیلیور پر نہ ہوں تو یہ بھی ناف اترنے کی نشانی ہو سکتی ہے اس کا علاج آخر کیا ہوگا ایک بہترین علاج خوش چائے کی پتی ہے اسے اچھی طرح پیس لیں اور پھر ایک چائے کا چمچ اس صفوف کو ایک گلاس پانی میں ملا کر پی لیں جس سے پیٹ میں درد فوری ختم ہو جائے گا تھام کچھ افراد کو ریلیٹ میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے اسی طرح بیٹھ کر ٹانگیں سامنے پھیلا لیں پھر اپنی دائیں ٹانگ کو موڑ لیں اور اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا کر بائیں ٹانگ کے انگوٹے کو چھونے کی کوشش کریں اور سات بار اسے دھو رائیں اس کے بعد دونوں ٹانگوں کو سیدھا پھیلا لیں اور اس بار بائیں ٹانگ کو موڑ کر ہاتھوں سے دائیں ٹانگ کے انگوٹے کو چھویں یہ عمل بھی سات بار دھو رائیں اس وزی سے ناف اپنی جگہ واپس لوٹائے گی ایک اور طریقہ متاثرہ حصے میں مالش کروانا ہے جس سے پیٹ کا درد کم ہوگا اور ناف بھی چند دنوں میں اپنی جگہ واپس آ جائے گی جن لوگوں کی ناف میں فرق آ جاتا ہے یعنی ناف اوپر نیچے ہو جاتی ہے ان کے لیے صفوف حلدی چھ گرام صبح نہار مو سورے نکلنے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں ناف کا جو بھی مسئلہ ہے وہ کچھ عرصے استعمال کرنے سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ناف کے ساتھ ناک کو چکنا رکھنے کا فائدہ ڈپریشن، اکتاہٹ، بیچینی، پٹھوں اور آسابی کھیچاؤ ذہنی تناؤ، ہر وقت کا غصہ، نیند کی کمی، گھریلو جھگڑے میاں بی بی کی ہر وقت چک چک، یاداشت کی کمی سوچنا کچھ، کہنا کچھ، کیا کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں ٹوٹا جسم، ہر وقت جی چہنا مجھے کوئی دباتا رہے پرنیوں کا درد، کمر درد کے لیے ناک کو چکنا رکھنا بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے جو قواتین حسن اور جمال چاہتی ہیں اور جو مرد وقت سے پہلے بڑا نہیں ہونا چاہتے وہ اپنے ناک کو دن میں تین بات سرسوں کے تیر یا پھر ویزلین سے چکنا ضرور کریں لوگ جو مشینی دور میں مشینی زنگی گزا رہے ہیں ان کو سر کھ جانے کی فرصت نہیں نین ان کی پوری نہیں ہوتی مزید یہ کہ موبائل اور نیٹ کی مصروفیت نے انہیں بیوی بچوں سے اور دور کر دیا ہے میں ان سے ضرور درخواست کروں گا کہ وہ ناک کو چکنا رکھیں چھوٹی سی ڈبیا میں سادہ ویزلین ڈال لیں اور چھوٹی انگلی سے دن میں کم از کم تین بار ناک کے اندر ویزلین ضرور لگائیں تو بھائیوں اور بہنوں ناک میں تیز صدیوں پرانا طریقہ ہے اور ابھی بھی چلا رہا ہے بہت لمبا چوڑا دعویٰ تو نہیں کروں گا بس اتنا ہی کہوں گا کہ صرف دو سے تین دن اس کو آزمائیں پھر آپ خود مجبور ہو جائیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمیٹس میں اس ویڈیو کے متعلق رائے دیں جو آزمان چکے ہیں وہ بھی بتائیں کہ آزمانے کے بعد انہوں نے اس کو کیسا پایا اور دوست اب آپ سے اسے ضرور شیئر کریں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اگر ایک شخص بھی اس سے ٹھیک ہو گیا تو ساری عمر دعائیں دے گا جو آپ کے عمال کو روشن کرتی رہیں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت مصول ہو جائے گی